اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکم تم عقد اطاعتہی اے محمد ورعال محمد تم خدا کی اطاعت کے معاملے میں محکم تر ہو اطاعت کے عقد کو محکم طور پر تم نے باندھا ہے زیارت جامعہ قبیرہ کی شرح کہ یہ زیارت جامعہ قبیرہ حائم محمد السلام کا شناکتی کارڈ ہے احکم تم حکمہ سے ہے محکم کرنے کے معنی میں آتا ہے جب وہ باب فال سے ہو عقد باندھنا یعنی محکم باندھنا مستحکم کرنا طاعت طو سے ہے فرمابرداری شوق خضو اور خشو کے ساتھ کرنا فرمابرداری عمل انجام دینا عصمت کی حدود ہیں عصمت اطاعت کا پہلا لازمہ ہے کہ انجام واجبات ہے ترک محرمات ہے یہ پہلا لازمہ اطاعت کا اسی طرح عقد اطاعت کا دوسرا لازمہ مستحبات کو انجام دینا ہے اور مقروحات کو ترک کرنا ہے یہ عصمت کی حدود ہے انسان اگر اس میں پابند ہو ثابت قدم ہو تو عقد اطاعت انسان کا مضبوط ہوتا ہے اور پھر عصمت کی حدود میں انسان داخل ہوتا ہے بس پہلا لازمہ عدالت تک پہنچنا ہے اور دوسرا لازمہ عصمت تک پہنچنا ہے دوسرا لازمہ عصمت تک پہنچنا ہے بس انسان اگر مستحبات کو اپنے اوپر واجب کر دے تو معاملہ عصمت کی طرف جاتا ہے اس کے بعد وہ انسان کامل بنتا ہے قابل اطاعت بدہ ہے سور نسا کی آیت نمبر 63 نے کہا ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی اطاعت کی جائے خدا کے ازن سے خدا کے ازن سے اس کی اطاعت کی جائے ٹھیک محمد اور عالم محمد کیونکہ خدا کی اطاعت میں مضبوط ہیں مضبوط گرہ باندھی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ قابل اطاعت ہیں عصمت تک پہنچے ہوئے ہیں جو اس رسول کی اطاعت کرے پس اس نے خدا کی اطاعت کی سور نسا کی آیت نمبر 80 ٹھیک محمد اور عالم محمد علیہ السلام اطاعت خدا کے عقد کو مضبوطی سے انہوں نے باندھا ہوا ہے کہ پہلا لازمہ اطاعت اطاعت خدا کے عقد تک باندھنے کا عدالت تک پہنچنا ہے اور دوسرا لازمہ عصمت تک پہنچنا ہے عصمت تک پہنچنا ہے ٹھیک اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَنَسَحَتُمْ لَهُ فِي السِّرْ وَلْعَلَانِيَا کہ تم خیر خواہ ہو خالص ہو خدا کی راہ میں خدا کی توحید میں خالص ہو فِي السِّرْ وَلْعَلَانِيَا آشکار طور پہ بھی پہش پوشیدہ طور پہ بھی تم خالص ہو تم خالص ہو بس خالص توبہ کو نسو کہا جاتا ہے یہاں امام علیہ النکی نے کہا نَسَحَتُمْ یعنی قلوس خالص ہو توبہ خالص کو نسو کہا جاتا ہے بس تم بھی خالص ہو خدا کی راہ میں پوشیدہ بھی ہو تنہائیوں میں بھی اور آشکار طور پہ بھی ہو سورہ تحریم کی آیت نبر آٹھ نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کے دربار میں فرعون سے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کی میں ایسے گھر والوں کی ایسے کاندان کی تو میں رہنمائی کروں جو موسیٰ کی کفالت کریں اور وہ اس کے لئے خیر خواہ ہوں ناسے ہوں خالص ہوں یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے والد سے کہا مَا لَكَلَا تَعْمَنَّا کہ آپ کیوں نہیں یوسف کے حوالے سے ہم پہ یقین کرتے وَإِنَّا لَهُ لَنَا سِحُونَ ہم اس کے لئے خالص ہیں ہم اس کے لئے خالص ہیں کہ ہمارے ساتھ بھیجا کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ آئے بس خیر خواہی ضروری ہے کہ انسان خیر خواہ ہو اپنے بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے کہ اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرے اپنے مسلمان برادران کے حقوق ادا کرے مومنین کے حقوق ادا کرے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ وہ خالص ہو مومن کہ مومن جب سامنے ہو تب بھی خالص ہو مومن جب غائب ہو تب بھی خالص ہو انسان جیسے انسان اپنے لئے خالص رہتا ہے اسی طرح دوسروں کے لئے خالص ہو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبوب ترین مقلوق خدا کے ہاں وہ ہے جو دوسروں کے لئے خالص ہو دوسروں کے لئے خالص ہو مومنین کے لئے خالص ہو مومنین کی حاجات کو پورا کرنے میں خالص ہو بس خالص دوستوں سے مسورہ کرنا چاہیے یہ روایات میں آیا ہے کہ منشاور زبل اقول جو صاحبہ نے اکل اور خالص دوستوں سے مشورہ کرے اس کے پاس اکل کی نورانیت آتی ہے اکل کی نورانیت آتی ہے جناب لکمان نے کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے بیٹے ایسے شخص سے مشورہ کیا کر جو تیرا خالص ہو اس سے مشورہ کیا کر بس مشاورت خالص سے ہونی چاہیے یہ روایات میں ہیں کیوں کیونکہ مشاورت چراغِ ہدایت چراغِ ہدایت ہے بس اگر کال اس شخص سے مشورہ کروگے تو ہدایت پاؤگے بس شرائط یہ ہیں کہ جو مشیر ہے اس کی شرائط یہ ہیں کہ مشورہ دینے والا آقل ہو جاہل نہ ہو بکھیل نہ ہو لالچی نہ ہو باتجربہ ہو دور اندیش ہو جھوٹ بولنے والا نہ ہو رازدار ہو بس یہ ساری چیزیں جو ہیں بس خالص ہونا چاہیے اور محمد اور علی محمد علیہ السلام ایک تو اطاعتِ خدا کے عقد کو مضبوطی سے انہوں نے باندھا ہوا ہے بس یہ حضرات عصمت کے مراحل تک مہچے ہیں اور دوسرے جملے میں امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَنَسَحَتُمْ لَهُوْ فِسْسِرِ وَلَحْلَانِيَا کہ تم اے محمد اور علی محمد تم خدا کے لیے پوشیدہ طور پہ اور آشکار طور پہ خالص رہے خالص جس طوبہ نسوحہ کو خالص کہا جاتا ہے بس خیر خواہی اور خالص کے معنی میں آتا ہے نسحہ بس اے محمد اور علی محمد ہمیشہ آپ کی تنہائیاں اور آپ کا لوگوں کے ساتھ رہنا تو ہی دانا رہا وَسَلَّ اللَّهُ لَهُمْ حَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِحِ تَيِّبِينَ اتَّاعِرِ